بیٹا جی بائیس کروڑ عوام میں سے جس کے ساتھ ٹھارہ کروڑ عوام ہو وہاں سو آدمیوں کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہاں پہ ہزاروں آدمی اور آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں بات تو عمران خان واشریف اور جرداری ان لوگوں کی ہے جہاں ان کا نام ہوگا وہاں ان کی پارٹی چلتی رہے گی لوگوں کو عقل آگئی ہے لوگ بولتے ہیں لوگوں کو جبان دے گیا بھٹو لوگوں کو عقل دے گیا بھٹو تو حکومت ان کو آگے لگا کے زرداری صاحب نے تڑوائی اس لیے تاکہ تباہ ہو جائے اور آگے پارٹی کا پھر کوئی چانس بنے کبھی تو زرداری صاحب یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیک کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہو گئے بیبکو فادمی کے ساتھ اکل بند آدمی ہمیشہ ہاتھ کرتے رہتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسیم نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسیم سیریز جو ہمارے چینل پر سب سے پہلے نئے لوگ ہیں وہ ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ہمیں کومنٹ کر کے آجی صاحب سے کچھ اگر پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ میں سوالات لکھ کے بھیج سکتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں عظیم روحانی شخصیت حاجی مرزا حسن بیک صاحب سر کیسے ہیں آپ شکر الحمد اللہ بلال حاجی صاحب سب سے پہلے تو ہماری پچھلی ویڈیو پہ ہمارے ایک دوست نے ہم سے سوال کیا ہے کومنٹ میں اور ہم اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ اگر آپ کو بھی کوئی سوال کرنا ہے تو ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں اور اگر حاجی صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری سکرین پہ حاجی صاحب کے نمبر بھی چل رہے ہیں ان نمبروں پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہی جاننا چاہتے ہیں کہ حاجی صاحب سے رابطہ کیسے کریں تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حاجی صاحب کا نمبر ہمارے سکرین پر موجود ہے حاجی صاحب تو ایک ہمارے دوست ہم سے پوچھا ہے کہ یہ بتائیں عمران خان کیا نا اہل ہو جائیں گے اور دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا دوبارہ وزیراعظم بنیں گے بھئی نا اہل کا تو میں نے نہیں دیکھا ہے کہ وہ نا اہل ہوں گے یا اہل ہوں گے جو کچھ بھی ہیں لیکن دوبارہ وزیراعظم ضرور بنیں گے کیونکہ میرے کو جو چیز نظر آتی میں اس کا جواب دیتا ہوں بیٹا دوسرا میں نہیں دیتا ہوں اچھا تو ویسے وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشکل لگتے ہیں حالات کہ خان صاحب کی پارٹی کو اتنا زیادہ انہوں نے نقصان پہنچا دیا ہے سو سے زیادہ لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں تو نئے لوگ جو ہیں گے پارٹی میں شامل ہوں گے تو وہ ہیں نہیں تو کیا وہ جیتنے میں کامیاب ہوں گے بیٹا جی بائیس کروڑ عوام میں سے جس کے ساتھ ٹھارہ کروڑ عوام ہو وہاں سو آدمیوں کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہاں پہ ہزاروں آدمی اور آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں جیسے الیکشن کا اعلان ہوگا تو ویسے ہی لوگ ان کے بعد بسیرے آ جیں گے جس بندے کو ٹکٹ دیں گے وہ بندہ کامیاب ہے جو کہ چاہے وہ معروف ہے یا گیر معروف ہے اچھا ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بابا جی کہ خان صاحب نے ٹکٹ دینا شروع کیے پارٹی کے اور لائنیں لگ گئیں بہت سارے ان کے رہنما ناراض بھی ہو گئے جب ان کو ٹکٹ نہیں ملے اب وہ بہت سارے رہنما جو ٹکٹ ہولڈرز تھے وہ ٹکٹ واپس انہوں نے کر دیئے ہیں اور وہ انہوں نے پارٹی سے الہدگی کا اعلان بھی کر دیا ہے اب دوبارہ سے الیکشن کی جب ڈیٹ آئے گی تو خان صاحب ٹکٹ دینا شروع کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پنجاب کی سیاست کے اگر ہم بات کریں کیونکہ پنجاب میں جو پارٹی جیتی ہے وہ اکثریت ہم نے دیکھا ہے کہ وہ حکومت بناتی ہے پنجاب میں الیکٹیولز کی اپنی ایک ہے برادری کا ووٹ ہے یہ ساری چیزوں کو مدنے نظر رکھتے ہوئے جو بڑے بڑے لوگ جو ہیں خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو اس سے اگلے انتخابات کے نتائج پہ خان صاحب کے ضرور اثر پڑے گا یا کور کر جائیں خان صاحب بھئی بات یہ جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں نا کیونکہ لوگ تو اس ٹائم عمران خان کو یا نواز شریف کو یا جو بھی کوئی ضرور صاحب کو ان کو دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے ساتھ کون سا بندہ جس بندہ کو وہ ٹکڑ دے گا وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیں تو لیکن یہ چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں روحانی تمہیں تکھائی ہوتی ہیں کہ ہاں آپ نے کس کو ٹکڑ دینا یا کون بھاگ گیا یا کون آگیا تو یہ تو لوگ جاتے آتے رہتے ہیں پارٹیوں میں لیکن پارٹی تو جس کے نام سے ہوتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ اس کا کریڈر دیتا ہے اور اسی کو اس کے اکتہارہ دیتا ہے اور اسی کے نام سے ہی لوگ ہارتے اور جیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا تجزیہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحبی گرفتاری کے لیے بھی باتیں ہو رہی ہیں کیا خان صاحب کو حکومت کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے حکومت اب اتنی مطمئن ہے جب اس کے ساتھ سے لوگ جو جادے رولہ پانے والے تھے وہ چلے گئے ہیں تو اس لیے حکومت جو ہے نا مطمئن ہے وہ تو اب صرف ویسے اس کو دھمکے چھمکے دینے کے لیے مسروف کرنے کے لیے عدالتوں میں بلانے کے لیے جرہا اس کو حلاد لا رہی ہے تاکہ سونا جائے وہ تو باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں نا حکومت کو اس کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہے اچھا خان صاحب نے یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے تو پارٹی کے معاملات شاہمت قریشی چلائیں گے شاہ صاحب خود بھی اس وقت گرفتار ہیں اور وہ نظر بند میں ہیں اور سامنے نہیں ہیں وہ اب اگر مثال کے طور پر خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور شاہ صاحب کو رہا کر دیا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ شاہمت قریشی کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پارٹی کے معاملات اس طرح چلا سکیں جس طرح خان صاحب چلا رہے تھے پارٹی میں ویسے ہی اتنی توڑ پھوڑ آپ نے دیکھا کہ شکار ہے لوگ جا رہے ہیں تو شاہمت قریشی اس مشکل ٹائم میں پارٹی کی باغ دور سمال لیں گے نہیں پارٹی کی باغ دور تو انہی کے نام سے تلے گی وہ تو صرف آگے جو کام کر سکتے وہ کام کرے گا پارٹی کی باغ دور تو بیٹا ہمیشہ جس بندے کے نام سے ہوتی اسی کے نام سے چلتی ہے اب نواز شریف لندن میں بیٹھا وہ لندن میں بیٹھا وہ یہاں پہ گھنٹی یہ کھڑکاتا ہے تو وہ جاری پتہ وہ گھنٹی تو کھڑکتی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے نہیں وہ لوگ تو جا رہے ہیں لیکن جتنے لوگ بھی اس کے ساتھ آپ پتہ نہیں اس کے ساتھ ملون کی پارٹی کے ساتھ کروڑ آدمی ہے دو کروڑ آدمی ہے جتنا بھی ہے ہم یہ تو نہیں کہتے لیکن جو لوگ ہیں وہ نواز شریف کے نام سے شباہ شریف کو بھی یہاں جو کریڈٹ ہے نواز شریف کا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا پی ٹی آئی پہ بہت ساری اس وقت اس وقت پیپس پارٹی اس کے کچھ رہنوں میں یہ چاہتے ہیں کہ پابندی نہ لگے کمر زمان کائرہ صاحب نے کہا کہ ہم پابندی کے حق میں نہیں ہیں بلاوال بھٹو نے کہا کہ ہم پابندی چاہتے ہیں پیس پارٹی پہ لطیف خوصہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے ایسان جو کہہ رہا ہے کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے لیکن نون لی کے کچھ لوگ اور پیس پارٹی کچھ لوگ کہتے ہیں پابندی لگنی چاہیے پیس پارٹی پہ اور تحریک انصاف پہ تو آپ کو تحریک انصاف پہ پابندی لگتی نظر آ رہی ہے اور کیا اگر ہی پابندی لگے گی تو اس سے جماعت نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ کیا سیاست اس طرح ختم ہوتی ہے پاکستان میں کبھی دیکھیں بیٹا بات یہ یہ چیزیں تو روحانیت میں ہمیں نہیں اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائیے اگر کوئی پابندی والی بات دکھاتے ہیں پابندی کی بات کرتا لیکن پارٹیوں کے اوپر پابندیاں لگتی رہتی ہیں پارٹیوں کے نام دوسرے چینج کرتے رہتے ہیں لوگ بات تو عمران خان واشریب اور جزاری ان لوگوں کی ہے جہاں ان کا نام ہوگا وہاں کی پارٹی چلتی رہے گی جندہ رہے گی جب تک وہ یہ کام کر رہے ہیں یہ پارٹییں ختم ہوتی ہیں جب پارٹی کے اندر برسلے اقدار میں لوگ آکے کچھ ایسے غلط کام کر جاتے ہیں جس سے عوام بدزن ہو جاتی ہے اور پھر لوگ اس کے ساتھ نہیں دیتے ہیں اسی طریقے میں میاں برادران کی پارٹی کیوں ختم ہوئی ہے میاں برادران سے لوگ کیوں بدزن ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے برسلے اقدار میں آگے لوگوں کا خیال کوئی نہیں کیا اپنے لوگوں کو نوازہ جو ان کے ساتھ ہیں پی اے میں نے تھی تو عوام کا خیال نہیں کیا عوام اس لیے بدزن ہو گئی ہے لیکن میاں برادران تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی مہنگائی ہے اس میں تو خان صاحب کا ہاتھ ہے نہیں کہنے سے کہا ہمیں پتہ نہیں ہمارے سامنے جاری وقت ڈھائی سو روپے کلو چکن تا آٹھ سو روپے شباشری بھی نے آگے کیا چینی جو انہا پچون جار پہ دی تو اس نے آگے جو انہا وہ سو 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 روپے پچائی ہے سو نا ڈالر پٹرالر ہر چیز لوگوں کو سامنے ہیں لوگ اتنے بے بکم تھوڑی نہ گئے اب لوگوں کو نہیں پتہ چلتے ہیں لوگوں کو عقل آگئی ہے لوگ بولتے ہیں لوگوں کو جوان دے گیا بھٹو لوگوں کو عقل دے گیا بھٹو ٹھیک ہے نہیں پھر جس کا نعرہ صحیح ہوتا ہے اس کے اوپر لوگ چلتے ہیں بیٹا بلکل ٹھیک ہے اچھا خان صاحب نے ایک مذاقراتی کمیٹی بنائی ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں حکومت سے مذاقرات کریں کیونکہ ملک جو ہے اس وقت شدید انتشار کی کیفیت میں ہے اس وقت اور ملک کے حالات بہت خراب ہیں اس وقت اکانومی کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تو وہ مذاقراتی کمیٹی بنائی ایک جسچر دیا ہے حکومت کے لیے کہ آئیں بیٹھیں بات کرتے ہیں اور الیکشن کو پر بات کرتے ہیں تاکہ الیکشن ہی واحد حل ہیں اس ملک کا صرف جو سمجھتے ہیں وہ حکومت اس کمیٹی سے مذاقرات کر نہیں رہی ہے تو آپ کے سمجھتے ہیں مذاقرات آگے آپ کو نظر آ رہے ہیں مذاقرات ہوں گے الیکشن ہوں گے کس طرح سے ہوں گے یہ سارے مشکل سے کیسے نکلیں گے بیٹا جی جب یہ مذاقرات نہیں کریں مذاقرات تو اس لیے نہیں کریں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں اس ٹیم اور مہنگائی سے جو انہوں نے مہنگائی کا بام لوگوں کو پر توڑا تو لوگ بدجن ہو گئے اس بات سے ٹھیک ہے نیواز جی کیونکہ مہنگائی کو کرنا میں تو نہیں برداشت کر رہا ہوں پورے ملک کی عوام برداشت کر رہی ہے اور پورے ملک کو پتا کہ ان کے آنے سے مہنگائی ہوئی ہے یہ جتنے مردی پلدے کرتے ہیں اب لوگ اتنے بے کوب نہیں رہے کہ ان کے کہنے سے لوگ مان لیں گے کہ ہاں عمران خان نے مہنگائی کیا جو عمران خان کی کی ہوگی وہ لوگوں کو پتا ہے اور جو عمران خان سے پہلے تھی وہ بھی لوگوں کو پتا ہے اور جو آنے والے لوگ کریں گے اس کا بھی لوگوں کو پتا ہے اس میں کوئی ایسی پریشاندی کی بات نہیں ہے باقی بیٹا ملک ان کے ساتھ مذاقرات نہیں ہو سکتے ہیں جو بندہ الیکشن نہیں لڑتا اس کے ساتھ کیا مذاقرات ہوگی اور وہ الیکشن اسی نے لڑکا ان کو پتا ہے کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا نہیں اس لئے عوام ہمیں ووٹ نہیں دے گی وہ الیکشن میں نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں پیپل پارٹی کو امید ہے آگے الیکشن کنسٹریکشن کرنے کی اور وہ کچھ نہ کوئی سیٹیں ضرور لے گی ایسی بات نہیں ہے تو جیسے بتائے اس ٹیم پنجاب میں بھی مطلب جو وزیرعالہ ہے سید موشن نکوی صاحب یہ جینا جرداری صاحب کی ہی خواہشات کے مطابق رکھا گیا ہے اور ہم یہ نہیں اسے کہیں گے کہ وہ برا آدمی ہے لیکن سیاست میں پھر کئی کام اقتدار میں آگے کئی ایسے ہو جاتے ہیں بیسے ہم نے یہ دیکھا ہے بابا جی کہ پچھلے دنوں کئی رہنماء جو ہیں وہ پیس پارٹی میں شمولی تختیار بھی کر رہے ہیں اور ابھی زرداری صاحب نے ریسنٹلی لاہور کا چکر بھی لگایا ہے چکر نہیں لگایا بلکہ وہ لاہور میں دیرے ڈال رہا ہے تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور نون لیک کے لیے نقصان دے ہو جائے گا نون لیک کے لیے تو نقصان دے ہی ہے بھئی حکومت ان کو آگے لگا کے زرداری صاحب نے تڑوائی اس لیے تاکہ تباہ ہو جائے اور آگے پارٹی کا پھر کوئی چانس بڑھیں کبھی تو زرداری صاحب یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لیک کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہو گئے بے بکوف آدمی کے ساتھ اکل بند آدمی ہمیچہ ہاتھ کرتے رہتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں اچھا ایک سوال اور ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین کے اسد عمر تحریک انصاف نے ان کو پوسٹر بوائی بھی کہا جاتا تھا اور تحریک انصاف نے ان کی بہت اہمیت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اور انہوں نے تمام عہدوں سے تو استفعہ دے دیا تحریک انصاف کے لیکن تحریک انصاف چھوڑی نہیں اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نا چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں کوئی وہ اور ذمہ داریاں ادا کریں گے اور کیا وجہ ہے اسد عمر کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ بیٹا جی میں اسد عمر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں اور نہ ہی کبھی کوئی میں نے اس کا ایسا دیکھا ہے یہ دیکھا کہ وہ تحریک انصاف کا ایک ملہ منیشٹر بھی رہا ہے کبھی کسی دور میں اور کوئی عددار بھی ہے لیکن بیٹا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں دیکھا ہے اچھا ٹھیک ہے تو اب جو آپ الیکشن کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ الیکشن جو ہیں وہ حکومت تو اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ آٹھ اکتوبر کو بھی نہیں کرائے گی جس طرح کہ وہ باتیں چل رہی ہیں مذاکرات کر نہیں رہے اور ابھی کسی نے اپلیکیشن بھی دارے کر دی کہ نو مائی کے واقعات کے بعد الیکشن کرانا آٹھ اکتوبر کو مشکل ہے جبکہ جسٹس نے کہا ہے کہ نو مائی کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں بنتا تو آپ کو اکتوبر میں بھی الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں یا یہ اکتوبر کے بعد بھی آگے سلسل اکتوبر سے پہلے بھی ہو سکتے بیٹا اچھا الیکشن ہوں گے جرور ہوں گے ناظرین ہم آپ کو یہاں پر ایک بریکنگ نیوز دے دیں کہ بابا جی نے کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کیونکہ اس وقت حالات تو کوئی بن نہیں پا رہے ہیں حالات بیٹا جی کبھی جو ہے نا سارے کے سارے اللہ تو بتلا ہر بندے کو ایسے نہیں دکھاتا ہے حالات تو ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ جرداری صاحب کا لاہور میں بیٹھنا جو نا الیکشن کے بغیر کھالی نہیں ہے اور وہ الیکشن کے لیے پیپل پارٹی الیکشن لڑے گی اور اس میں کافی حد تک اس کو کامیابی بھی ملے گی پیپل پارٹی کے چانسز بہت زیادہ ہیں لیکن حکومت عمران خان کی آئے گی چاہے اس کو پیپل پارٹی کو جتنی بھی کامیابی ملے گی تو ہمارے جو ایک اپنے ہمارے سبسکرائبر ہیں ہمارے جنہوں نے سوال ہم سے کیا تھا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے خان صاحب دوبارہ وزید بنیں گے نہیں بنیں گے تو بابا جی نے بہت ہی تسلیب جواب دے دیا ہے کہ الیکشن بھی ہوں گے اور خان صاحب حکومت میں بھی آئیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے ہمیں اجازت دیں خدا حافظ